۔gging. 一سلام علیکم بچوں تو کیا حال ہے؟ میں ہوں حسنِ اللہ۔ اور ہم بات کر رہے تھے۔ کس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے؟ ایرہیم کے بارے ٹھیک ہے؟ تو ریسپائریشن ہمارے پاس ہے ہم نے اس کے پڑھ لیا تھا گلائبولیسس کے پڑھ لیا تھا پیروٹ اس کے بعدی کریب سائکل کوDITל سے پڑھی پڑھ اس کے بعد کرب سائکل کوDITلا deleię کیا ہے؟ تو تمہیں جو ایک چھوٹا سی لیکچر ہے جو چھوٹا سا ٹاپک ہے اس میں ہم نے بات کرنے ہیں انرجی ییلڈ کی کہ ہمارے پاس ٹوٹلی گلگوز کے مالی دیول سے کتنی ایٹی پی انرجی کے حاصل ہوتے ہیں تو اس سایے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا جو ایک مین مقصد ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے اس کے بارے میں جس کو سمجھنا بہت زیادہ لازمی ہے اور وہ کنسپٹ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جتنی بھی ہمارے پاس انرجی ییلڈ ہوئی غیرین ایٹی پی جو اکسی ڈیٹوڈر فس فریلیشن ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی ہمارے پاس الیکٹران ٹرانسپورٹرل چین میں اور الیکٹرانٹ ٹرانسپورٹلچین ہیں ہاتھ وہ کسیز میںIDs تھا ہے تو وہ مائٹو کونڈری کا اندر تھا اینر میم گرام میں ہوتا تھا تو اب گلائیکوا لائسس کیونکہ گلائیکوا لائسس جو ہوتا ہیں وہ ہوتی سا تو سال میں وہاں پر جو نمیڈ PRODUCE ہوا تھا اimatو ٹا ایک ایک اٹھ سے اے ڈی پی بانے گا تو وہ صرف الیکٹران ٹرانسپورٹ چینل میں بنے گے الیکٹران ٹرانسپورٹ چینل کہاں پر مائٹو کونڈریا کے اندر ہم نے سائٹو سول سے اے ڈی ایچ کو لانا ہے مائٹو کونڈریا تک تو اے ڈی ایچ اے سائٹو سول سے سائٹوکلازم سے کیسے ہمارے پاس آتا ہے مائٹو کونڈریا کا اس کے بعد میں سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے بعد پہو آپ آگے جا کے دیکھیں کہ ایک ملکوز منکلل ٹوٹل کتنے ایٹی پیر را اینرڈی ہے وہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ HOW HOW سائٹوسولک NADH سائٹوسولک NADH کیا مطلب ہے وہ NADH جو ہمارے پاس پروڈیوس ہوتے ہیں سائٹوسول میں جو گلیکویسز ہوتی ہے گلیکویسز میں NADH پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر how cytosolic NADH is transferred to electron transport chain سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جو NADH ہے cytosolic کا وہ NADH جو cytosol میں بنے تھے ایک ڈلائپولیس کے ریزلٹ میں وہ ہمارے پاس mitochondria تک کیسے پہنچتے ہیں تو اس کے لئے ایک مکانیزم ہے اس مکانیزم کو بولتے ہیں ملیٹ شٹل سسٹم کونسا ملیٹ شٹل سسٹم یہ مکانیزم الگ سے بھی آتا ہے کہ what is ملیٹ شٹل سسٹم تو یہ ہمارے پاس جو NADH cytosolic ہے وہ ہمارے پاس ترانسپور ہوتا ہے ملیٹ شٹل سسٹم کو سمجھنے کے لئے دیکھیں ہم بیسک چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس گلائپولیسیز ہو رہی تھی کہاں پر cytosol میں کہاں پر cytosol میں cytosol میں ہمارے پاس گلائپولیسیز ہو رہی تھی اب اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس بن رہا تھا اور اس دوران اس دوران اس دوران NADH کے دو ملکیول جو تھے وہ ریلیز ہو رہے تھے ٹھیک اب یہ جو NADH ہے یہ cytosolic NADH ہے اس کو ہم نے ٹرانسپور کرنا ہے کہاں پر مائٹوکانڈریا میں تو چلو یہ ہمارے پاس یہ cytosol ہے یہ یہ مائٹوکانڈریا کی جو انہر ہے کیونکہ مائٹوکانڈریا کی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پور ہوتی ہے اس میں چیزیں ایسی ٹرانسپور ہو جاتی ہے میں مسکر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو میں مسکر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو انہر میبرین ہے وہ تو انہر میبرین میں کیونکہ ہمارے پاس الیکٹران ٹرانسپورٹ چین بھی ہو رہی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ہم نے یہ cytosolid NADH اس کو کہاں ٹرانسپور کرنا ہے مائٹوکانڈریا کی مائٹریکس میں بہت ہی ملٹری تھی بہت ہی ملٹری تھی ہمارے پاس انہر پرائی فرائی فرٹیر ہے پورل اور آپ دیکھو اس کا یہ وہ جو ہے یہ وہ سپیس ہے جو انہر میبرین سپیس ہمارے پاس آؤٹر اور انہر کی درمیان جو سپیس تھی ٹھیک ہے یہ وہ سپیس ہے ہمارے پاس اس کو میں منشن کرتا ہوں یہ سائٹ آف سول ہے ٹھیک ہے یہ سپیس ہے اس کی جہاں پر یہ آؤٹر میبرین ہے یہ سپیس اور یہ پھر انہر میبرین ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انہر میبرین اور اس طرف مائٹوکانڈریا کا میٹریکس ہے اب یہ ہمارے پاس یہ وہاں اینڈی اچھ جو کہ کہاں پر بڑا تھا سائٹو سول ہے یہ وہاں اینڈی اچھ ہمارے پاس ٹرانسفر ہونا ہے کہاں سے یہاں سے یہاں یہاں تو وہ کیسے ٹرانسفر ہوگا اس کے لئے ہوتا کہاں کہ یہاں ہمارے پاس جو سائٹوسول میں سائٹوسولک oxaloacetate پڑا ہوتا ہے سائٹوسول میں کیا پڑا ہوتا ہے سائٹوسولک oxaloacetate oxaloacetate کیا دیکھو کون سا سٹریکچر تھا سی ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس کیا تھا oxaloacetate تو یہاں پر جو colicolisis سے NADH بنا تھا NADH کیا ہے NADH ہمارے پاس اس کو reduce کر سکتا ہے اپنے جو H ہیں وہ اس oxyzen کو دے کر اس کو reduce کر سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس NADH یہ اس oxaloacetate پہ oxaloacetate پہ react اور کونسا انزام یہاں پر کیا ہوس ہوگا NADH dehydrogenase کونسا انزام use ہوگا NADH dehydrogenase dehydrogenase enzyme use کرنے کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس NADH بانہ تا ہے یہ اپنا hydrogen oxygen co transfer کر لے گا تو اس کو transfer کرنے کی وزہ سے جو ہمارے پر سٹرکچر بنے گا کو دیکھو کیا بھائے گا آفٹر ریڈکشن آف اوکسیلو ایسیڈیٹ دسٹرکچر میل بھی سی یہاں پر یہ ورس کی ڈبل بار کو نیگٹ ہے یہاں پر کیونکہ اس اوکسیجن کو اس کی ریڈکشن ہوئی ہے یہاں پر اس کو ایچ مل جاتا ہے کہاں سے آتا ہے اس ایڈی ایچ سے ٹھیک اور اس طرف بھی ایک ایچ اس ایڈی ایچ کی وجہ سے ہزار جاتے ہیں اور باقی سٹرکچر یہی لگتا ہے ٹھیک ہے سی ڈبل بار کو نیگٹ ہے تو یہ ہمارے پاس اوکسیلو ایسیڈیٹ اگر اس چیز کو اور سے دیکھنا ہے تو کرپ سائیکل میں ہی ہم نے دیکھی کہ یہ چیز ملیٹ ہے یہ چیز کیا ہے ملیٹ اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس سائٹوسولک این ایڈی ایس تھا وہ اس چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے این ایڈی پلاس میں اس میں این ایڈی پلاس میں ہوئی ہے جو ہائیڈروجن ہے وہ اس میں کو لیوز کرنے میں ہیوز ہوتے ہیں اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اوکسیلو ایسیڈیٹ کو میلیٹ میں میلیٹ میں کنورجن کی وجہ سے اب یہ این ایڈی پلاس میں ہے یہ فری ہو بے اب یہ دوبارہ سے گرائی پلاس میں جا کے اور این ایڈی 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 بنا سکتا ہے لیکن اس کے جو ہائی انرجیٹک پروٹانس اور الیکٹرانس کے ہو اس سائیکل میں آگئے اوکزیلائسیٹیٹ سے میلیٹ میں کس چیز میں میلیٹ میں ٹھیک ہے اب یہ میلیٹ ہے اس کے لیے یہاں پر کیریئر پروٹینز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتے ہیں کیریئر یہ جو انر میبرین ہے اس کے اندر کیریئر پروٹینز ہوتے ہیں اس کا نام بھی ہمارے پاس ہے میلیٹر نام کیا ہے اس کا میلیٹر الفا کیٹو گلوٹاریٹر کیریئر گلوٹاریٹر کیریئر یہاں پر جب ہو پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ انرلی برین آمدہ مائٹوکارڈریا میں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے ملیڈ الفا کیٹو گلوٹاریٹر کیریئرز ان پروٹینز کی ذریع کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سائٹر سول میں ملیڈ بنا ہوا تھا یہ ملیڈ آکے یہاں سے ٹرانسفور ہوتا ہے اندر اندر کہاں آ جاتا ہے؟ میٹرکس کیوں؟ کیونکہ میٹرکس میں یہ ایلیڈ یہ چاہے گا تو اس کے بعد اس کے لپران ٹرانسپورٹ چین ہو کے وہ کنورٹ ہوگا آگا ہمارے پاس کئی ٹی بی میں تو یہاں سے سائٹر سولی اس ایلیڈ ایلیڈ کو ہم نے اسپا مل لے آیا اور اس کو اب ہم اندر لے گیا ہے کس کیریئر کی مطلب سے میلیڈ الفا کیٹو گلوٹاریٹر کیریئرز اس کے بعد سے یہ میلیڈ سائٹر سول سے کہاں پہ آگے مارٹوکارڈیا کے انسائیڈ یہاں پہ یہ میلیڈ آگے میں اس کو یہاں پر بناتا ہوں تو سی ڈبل بانٹ کو نیگیٹیو اے ایچ او ایچ اورا c ایچ تو اورا سی ڈبل بانٹ ہونے گی ٹی اب یہ میلیڈ آگے Yeah اب یہاں پر اس میلیڈ oops میں جو میٹر کونٹری ار ان نwh ایک ایię پلس ہوتا ہے کونسا جو معیٹر کونٹری اندر ان اے اے ایک ا chuck اzo ہوتا ہے وہ دوبارہسے اس میلیڈ کو آکسیڈائز جب وہ دوبارہسے اس میلیڈ کو آکسیڈائز کرے گا اور یہاں پر فرسے دوبارہ sadece من پاس ہگا ایچ گو جس ہوگا ڈی ہائیڈرو جیسے اب یہ ڈی ہائیڈرو جیسے کی وجہ سے یہ جو مائٹو کونڈری ایڈی پلس ہے یہ یہاں سے اس اچ کو اور اس اچ کو دوبارہ سے نکال کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور دوبارہ سے بلد جاتا ہے ڈی اچ ٹھیک ہے کیا بل جاتا ہے ڈی اچ تو یہ اور اچھ نکل گئے تو دوبارہ سے ملیٹ اس میں کنپڑ ہو جائے گا ملیٹ اس میں کنپڑ ہو گیا تو یہاں سے ڈی اچھ عالتہ تھا ٹھیک ہے اس ڈی اچھ کے وجہ سے جو ملیٹ میں کنپڑ ہو ملیٹ آفا کیٹو گلوٹر ایڈ کی وجہ سے میکرکس کے اندر آیا میکرکس کے اندر جو مائٹرکارٹری آیا تھا ہمارے پاس ایک ایڈی پلس تھا اس نے دوبارہ سے اس کو اکسیلائیز کرتی یہاں سے ہیڈروجن لے لیے ہیڈروجن لے کر انہوں نے دوبارہ سے ایک ایڈی ایڈ پروڈیوس کیا اور یہ دوبارہ سے ایک زیرو ایسیٹیٹ بن گیا اب یہ والا جو ایڈی ایڈی ایڈ ہے یہ اب جا کے کہاں پہش آف ہوگا اسے ہمارے پاس جو سائٹوسولک NADH ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس چیز میں مائٹوکونڈریالر NADH میں یا مائٹوکونڈریالر کے مائٹرکس میں یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اب دیکھو یہ ہمارے پاس جو observe acetate ہے یہ والا یہ observe acetate مائٹوکونڈریالر کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اس چیز میں سی ڈبل بار کو نیگٹیب H اور یہ H3N پوزیٹیب ٹھیک ہے اور CH2 اور سی ڈبل بار کو نیگٹیب ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ دوبارہ سے جو اوکزیرہ سیٹیٹ تھا مائٹوکونڈریالر کا وہ کنورٹ ہو گیا اس میں اور اس structure کو بولتے ہیں یہ کوئی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے اس structure کو بولتے ہیں اسپارٹیٹ اسے کیا بولتے ہیں اسپارٹیٹ اسپارٹیٹ کیا ہے ایک امینو ایسٹ ہے تو یہاں پر مائٹوکونڈریالر کے مائٹرکس کے اندر جو اوکزیرہ سیٹیٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے اسپارٹیٹ میں کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسپارٹیٹ میں اور اس کنورشن کی جو انزائیویوز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اسپارٹیٹر کیا بولتے ہیں اسپارٹیٹر امینو ٹرانسفر ایز ٹھیک ہے اوکزیرہ سیٹیٹ کس میں کنورٹ ہو گیا اسپارٹیٹ میں اب یہ وہاں جو اسپارٹیٹ ہے یہ واپس جائے گا سائٹو سول میں اور یہاں پر ایک اور کیریئر ہوتا ہے یہاں پر ایک اور جس طرح کے یہ کیریئر ہے اسی طرح کے کیریئر یہاں پر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کیریئر کو بولتے ہیں اسپارٹیٹر کیا اسپارٹیٹر اسپارٹیٹر گلوٹا میٹر کیریئر اسپارٹیٹر گلوٹا میٹر کیریئر سے ٹھیک ہے ملیٹ انٹر ہوا تک اس کیریئر کے فارم ہے کی وجہ سے ملیٹ الفا کیوٹو گلوٹا میٹر کی وجہ سے وہاں پر ملیٹ جائے سے نیڈی ایس دوبارہ بن گیا اور یہ اسپارٹیٹ میں کنورجن کے بعد یہ ہمارے جو اسپارٹیٹ ہے وہ ہمارے پاس اس راستے سے یہ ہمارے پاس اس راستے سے واپسا باہر آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اسپارٹیٹ دوبارہ سے یہاں آتا ہے اس کا جو سٹرکچر ہے سی ڈبل بان کو نیگیٹیو ایچ اور ایچ تھری این پوزیٹ سی ایچ ٹو اور سی ڈبل بان کو نیگیٹیو ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس اس کیلئے کی مدد سے دوبارہ سائٹو کس میں آگیا سائٹو سول میں گیا اور دوبارہ سے سیم انضم محبوب ہوا یہاں پہ بھی اسپارٹیٹ آمینو ٹڈرکس وہ انضم محبوب ہوا یہاں دوبارہ ہمجھ ہو کہ اس میں یہ کنورڈ ہو جاتا ہے اسکرڈیٹ ہو اور اس طریقے سے یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس سائٹو سول میں پڑے تھے NADH ہم نے اس NADH کو ٹرانسفر کرنا تھا میٹرکس کے اندر تو میٹرکس کے اندر ٹرانسفر کرنے کیلئے ہمارے پاس سائٹو سول میں پڑا ہوا تھا اوزیرو ایسیٹیٹ یہ اوزیرو ایسیٹیٹ کو ریڈیوز کر کے کنورٹ کرتے تھا اس کو میلیٹ میں دوارہ سیم فری ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے تو اصل میں یہ لے کر جانے ہیں دوئی چیزیں اس کے ساتھ اس نے اٹیج کروا دی ہیے ملیٹ جائے گا ملیٹ الفا کیلو گلوکارٹ کیلئر کی مدد سے میٹرکس کے اندر میٹرکس کے اندر پہنچ کر دوبارہ سے اس کے اوکسیڈیشن اور NADH میں کنورٹ ہو جائے گا یہ والا ایس اور یہ والا ایس ریلیز ہو جائے گا تو باقی سے دوبارہ سے جو ہمارے پاس سٹرکچر بچ جاتا ہے وہ سٹرکچر کونسا ہے ہمارے پاس اوزیرو ایسیٹیٹ تو اب یہ والا ایسیٹیٹ اس پر انجام کرک کراتا ہے اسپارٹیٹ امینو ٹرانسپریز وہ اس میں امینو ٹرانسپر کر کے اس کو بنو کر دے گا ازپارٹیٹ جو ایک امینو حесید گا ٹھیک ہے اب یہ واپس ہمارے پاس اسپارٹیٹ ہے یہ اسپارٹیٹ گلوٹیومیٹ کیلئر کی مدد سے دوبارہ سے میٹو کانٹریہ سے کان چلے جائے گا باہر سائٹو سول سائٹو سول میں آ کر دوبارہ سے اسپارٹیٹ کنورٹ ہو جائے گا اگزیرل سیٹیٹ میں اور یہ اگزیرل سیٹیٹ پھر سے اویلیبل ہے ایک اور اینڈی ایس کو ریسیو کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ایک طرح کا سائیکل اب یاد رکھنا اس کے اندر کچھ اور سائیکل الگ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور وہ سائیکل کون سے ہو رہے تھے اس کی مثال دیتا ہوں یہ تو ہو گئی ہمارے پاس ہے کہ ملیٹ شٹل اس کو ملیٹ شٹل کسی ہو جیسے بولتے ہیں کیونکہ ملیٹ ہوتا ہے ملیٹ کھر اندر جاتا ہے وہ کہہ رہی ہوتا ہے اب یہ ملیٹ جب یہ ملیٹ انٹر ہوتا ہے یہاں پر ملیٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پر اوکسیلو ایسی ٹیٹ سے کیا بنا تھا ملیٹ ٹھیک ہے جب وہ ملیٹ انٹر ہوتا ہے کس میں مائٹرو کانڈریان ٹھیک ہے یہاں سے یہ انٹر ہو گیا اور ملیٹ ہجر آ گیا اس دوران اب دیکھو ایک چیز ہے نا سائٹل صورت سے اندر جا رہی ہے تو لازمی بات ہے اندر سے بھی کوئی چیز بہر نکلنی چاہیے تو اندر سے کیا ہوتے ہیں کمائٹرو کانڈریان کے اندر ہوتے ہیں الفا کیٹو گلوٹاریٹ کیا ہوتے ہیں الفا کیٹو گلوٹاریٹ وہ الفا کیٹو گلوٹاریٹ جب ملیٹ اندر آتا ہے تو یہ الفا کیٹو گلوٹاریٹ یہاں سے بارے آجا جاتا ہے تو الفکیٹو گلوٹا ریٹquito کے بارے اب یہ جب ملیٹ اندر آیا تو الفا کیٹو گلوٹر ریٹ کہا گیا ملیٹ یہاں آیا ملیٹ یہاں آیا ملیٹ یہاں آنے کے بعد الفا کیٹو گلوٹر ریٹ یہاں سے اٹھ کے کہاں پہ چلا گیا ہمارے پاس ہے یہاں آیا سائٹرو سول میں ٹھیک ہے الفا کیٹو گلوٹر ریٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو یہ تھا الفا کیٹو گلوٹر ریٹ اب یہ یہاں پر باہر سائٹرو سول میں کنورٹ ہو جاتا ہے گلوٹر ریٹ اس میں؟ گلوٹا میٹ لازمی آسنگی بات عگر آپ کےyo gluta میٹ پھر سے ایک ہمارے پاس امینو ایسڈ ہے یہہاں پر جو انجام ہیز ہوگا وہ gluta میٹ امینو ٹرانسفریز use ہوگا gluta میٹ امینو ٹرانسفریز gluta میرد امینو ٹرانسفریز انجام کی ذریعے جو ہمارے پاس الفہพیٹو گلوٹائٹ ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے gluta میٹ میں اور یہ جو سائٹوسول میں گلوتو میٹ بنا ہے یہ گلوٹو میٹ دوبارہ اس کیریئر کی مدد سے یہ جو گلوٹا میٹ کیریئر ہے یہاں سے یہ دوبارہ چلا جاتا ہے کس میں؟ مائٹو کانڈریہ میں ٹھیک ہے؟ اور مائٹو کانڈریہ میں دوبارہ سے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے الفا کیٹو گلوٹائرے میں کس طریقے سے ایک سائیکل ساتھ ساتھ تک یہ بھی چل رہا ہوتے ہیں ایک سائیکل میں کیا ہوا جاتا ہے؟ جو مانچ ملیڈ شٹل سائیکل ہے اس میں آگزریکنٹوزیٹ ایکida اسپاٹیٹ نے کنورٹ ہو گئے، ملیٹ میں ملیٹ کم Shinologists ملیٹDas satyl الگیتی اسپاٹیٹ کا بے بچانک پہلے اندر آنے کی معلٹ دبارہ آگزریکنٹوزیٹ mintام تو ملیٹ آج سکڑے میں جان رہے ملیٹنٹ ملیٹ exhaustedbleٹี، ملیٹ اسپاٹیٹ میں کنورٹ ہو گئے جسکو ملیٹ اسپاٹیٹ کے سامنا بہت انڈر پر آجز سکر ہوتا ہے ہیں کہ یہ تھی ماتوکاウنٹی ہیں کے اندر سے اعپا باalalریgi مٹس کے باپس بھائر آتا ہے کہ کہاں برایات جاہا count البرori मیشن ہے یہ سبتٹیو جو مCS نہیں جو 2003 سرو Yep ہو جاتا ہے احمد التریقے سے ہمارے پاس و prelimزہ تھے کون سے حوالہ NADH ہمارے پر جو سائٹوں سور میں تھا وہ ٹرانسپور ہو جاتا ہے بھی دن دی میٹرکس اور میٹرکس سے پھر وہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ایزی لی جا سکتا ہے کیوں یاد رکھنا کہ جب میں ہمیں NADH, FADH تو اس طرح کی چیزوں سے اگر ہم بنانا چاہتے ہیں کیا چیز اے ٹی بھی تو ہم نے اس کو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں اٹر کروانا ہوگا ایکٹران ٹرانسپورٹ چین میں اٹر کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو لے آئے اس NADH کو لے آئے میٹرکس کے اندر تو میٹرکس میں اندر لانے کے لیے جو طریقہ یوز ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں مریاد شدل سسٹم یہ کنسٹ تھوڑا سا ایپورٹن تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاس سیٹرسولک NADH ہیں وہ کیسے انٹر ہوتا ہے میٹوکانڈریا کے اندر اب ہم اس کے بعد انرجی یلڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گلوکوز ہے گلائی گلائیسس سے دیکھا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین تک کتنی اٹر کیسے کیسے بہی اس کی یلڈ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس انرجی کتنی آئی انرجی یلڈ کتنی آئی انرجی یلڈ ٹھیک ہے انرجی یلڈ شروع کرنے سے پہلے دیکھو ہم تھوڑا سا روپ دیتے ہیں جب گلائی گلائیسس ہو رہی تھی کیا ہو رہی تھی گلائی گلائیسس کا پرسیس ہو رہا تھا یہاں بھل یہ کنورٹ ہوا تھا پائروویٹ اس میں کنورٹ ہوا تھا پائروویٹ پائروویٹ کا کنورشن جدران یہاں سے دو این ایڈ ایچ نکلے تھے کتنے دو این ایڈ سوڑے اور ویسے ٹوٹل چار ایٹی پی بنے تھے لیکن دو ایٹی پی ہم نے شروع میں یوز کر لیے تھے تو اس کے ساتھ بیلنس ہو جاتے ہیں اور دو ایٹی پی ہمارے پاس نیٹ گیل میں آ جاتے ہیں یہ اس کا پروڈاٹ تھا بلیک بلیسے سے جب پیرویٹ ہو رہی تھی تو دو ایٹی ایچ اور دو ایٹی پی بن لے گیا اور یہ بارے دو ایٹی پی کون سے لیول کی تھی سب سٹیٹ لیول فورٹو فاس پر ریلیشن ہو رہی تھی جانگی پیرویٹر کنورٹ ہوا تھا ایسی ٹائل کوئنزائن کے اے میں ہم انرڈی وائچ سے نہ دیکھیں گے ایسی ٹائل کوئنزائن اے میں تو پیرویٹر ایسی ٹائل کوئنزائن میں ایک انرڈھ ہو رہا تو یہاں پر بھی ایک پیرویٹر سے ہمارے پاس کتنے انرڈی ایچ بن رہے تھے ایک تو دو پیرویٹر کون سے بھی کتنے انرڈی ایچ نکلے گئے دو دو انرڈی ایچ یہاں پر بنے اب یہ وال انرڈی ایچ کیوں گے یہ میٹرکز میٹوکانڈریا میں پروسس ہو رہا اس لئے یہ چلا جاتا ہے اور یہ نیڈی ایس کیسے ہمارے پاس مٹروز کا آنگرہ میں جاتا ہے وہ سسٹم میں نے پہلے بطار دیا ہے تو دو نیڈی ایسی ٹائل کوئنجام اے جو ہے یہ انٹر ہو گیا تھا کس چیز میں سٹرک ایسیڈر سائیکل یا کریب سائیکل میں انٹر ہو کریب سائیکل میں انٹری کے دوران اس ایسی ٹائل کوئنجام اے سے ایک نیڈی ایسی یہاں پہ بنا تھا ایک نیڈی ایس اسی کے اگرے سٹیپ پہ بنا تھا اس سٹیپ پہ ہمارے پاس جی ٹی پی جو کہ ایسی ٹائل کوئنجام اے سے دو ایسی ٹائل کوئنجام اے سے یہ ہاریک چیز ڈبل ڈبل بنے گی ہر ایک چیز کیا ہوگی ڈبل 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 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹائل اس کے بعد ہو جاتی ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ سے جس میں ہمارے پاس اس ایسی ٹائل اور ایسی ٹائل نے کنورٹ ہونا تھا تھوک کے مئے اس موسیسر اے ٹائل میں تو یہ ہمارے پاس ٹائل انرجی گین ہے اگر ٹائل انرجی گین کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل ڈبل 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 ڈ بسکر رہdoo یا بھی اسے اخری سے بھی اکامино کرGBATE منتƯofی کہ اینڈیو سے چسیہ سکے ہو ری اینڈیو ہے میں مطاب پر فص ریلیشن میں جب آر میاناً ۚ نم دچنا اب یاد رگ لا تے جو بلائے بلائے سے زالہ NADH ہے اس NADH نے آنا ہے ہمارے پاس مترکس کے اندر کس کے اندر مترکس ویسا ہے ہم نے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں اس بات کو بڑے کلیر واضح کیا تھا کہ ایک NADH جو ہے ایک NADH ہمارے پاس کتنے ATP بناتا ہے تین کتنے ATP تین ATP اور ایک FADH2 کتنے ATP بناتا ہے دو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں اس بات کو ہم نے بڑے ہوئا تسلیح سے واضح ایکسپلین کیا تھا کہ یہ چیزیں کیسے بڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن ہمارے پاس جب گلائی کو لائسز کا NADH ہے اب یہ سائٹرسول ہے دمیان میں یہ ہمارے پاس سپیس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر انیر ریپلین ہے تو یہاں پر سائٹرسول سے یہ NADH آ رہا تھا یہ NADH آئے گا ادھر سپیس میں کراپ لوگوں کو ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں کتہ تھا کہ یہاں پر H پوزیٹیو بہت زیادہ ہے H پوزیٹیو بہت ہی زیادہ ہے H پوزیٹیو ٹھیک ہے 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 تو وہ سائٹرسولید NADH ہے اگر اس میں پہنچنا ہے ہمارے پاس ہے میٹرکس کے اندر تو لازمی بات ہے کہ وہ NADH اگنش تک گریڈینٹ آئے گا اگنش تک کیا آئے گا گریڈینٹ یہاں پہ H پوزیٹیو آلرہی زیادہ راستے میں پھر کہ وہ ان کو کراس کارکی میٹرکس کے اندر پہنچے گا تو وہ اس اگنش تک گریڈینٹ آنے کے لیے اس کو کچھ انرجی یوز کرنی پڑتی ہے یہاں پر NADH کی ہوتی ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ NADH کی کیا ہوتی ہے ناڈی ایڈی 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 ا وہ اس عیشتے تلانسپورٹ میں یوز کر دیتا ہے تو جب وہ میٹریکس کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی انرجی خاصی کم ہوئی ہوتی ہے اس کی انرجی خاصی کم ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے ہمارے پر سائٹوسورک ھلیج ہے یاد رکھیں یہ کوائٹ میپورٹنرد ہے ، جو ہمارے پر سائٹوسورک ھلن ھلے گئی ہے وہ اس کے ایک ھلے ھلے سیکھئے سے دو اڈی بھ بنتیں اس کے ایک ایڈیٹ سے دو ایڈیٹ بنتے ہیں باقی سے تین بنتے اسے دو بنتے ہیں کیوں دو بنتے ہیں کیوں کہ یہ سائٹرزوری ایڈیٹ ہے جب میٹرکس میں آرہا تھا کہ اس نے اگنس اگریڈیٹ موگ کیا اگنس اگریڈیٹ موگ کرنے کے لیے اس کو ایکٹر ٹرانسپورٹ کرنی پڑے ایکٹر ٹرانسپورٹ کے لیے انرجی یوز ہوتی ہے تو اس نے اپنی کچھ انرجی یہاں پر یوز کر دی تو جب وہ میٹرکز میں ہے تو اس کی انرژی خاصی کم ہو گئی تو اس وضع سے جو سائٹرو ایٹیپی vend battles ہے وہ دو ایٹیپ ورے کرتا ہے دو έρڈ اس کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ٢ل ہمارے پاسٰ کتنے ایٹیپی بھل گئی ٢ 지금까지 ہمارے پاس cementer کتنے ایٹیپی بھل گئی یہ دو سائٹرو آلے کے نیوٹ wo conservative phase تو یہاں سے ڈونٹ کتنے ایٹ انے انے اندائی بھل گئی چار ڈ 4 ایٹیپی یہ 8NADH جو سماریٹھ کا قلقہ آریکہ تو ایک 8NADH ٹوٹال آٹھ ہے تو ایسے کتنے ہمارے پاس ایٹیپی بنے گی کچھ 20 بن جائے گی ثورٹیトی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو ایپõesڈی نا کے ٹو ایک ایپ میں ٹو سے دو ایٹیپی بنتے دو سے کتنے بنیں گے چار ریچا تیوس ٹھیک ہے اور یہ چار ایٹی پی تو ویسے 누�ئی دوسری ننید تو اس کا ہم ٹوٹل اٹیپ نکاتے ہیں کیا نکاتے ہیں ٹوٹل اٹیپ ٹوٹل اٹیپ ٹوٹل اٹیپ کتنی بننی یہاں پر چار اور دو چار اور چو بیس 28 8004 32 32 34 36 اٹیپ ۔ کتنے اٹیپ بننی ہیں ہمارے پاس ہے 36 اٹیپ اور اگر ہم یہ تو نیٹ ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے نیٹ اگر ٹوٹل ہم سے کوئی پوچھے تو وہ تھنٹی ایٹ بنتی ہے ٹوٹل کتنی بنتی ہے تھنٹی ایٹ ایٹی پی لیکن ان تھنٹی ایٹ میں سے دو ایٹی پی ہم نے گلائکوریسیس کا جب پریپریٹر فیس تھا وہاں پہ ہم نے خود سے دو ایٹی پی یوز کیے تھے تو اس کو بیلنس کرنے کی یہ دو ایٹی پی یہاں سے یوز ہو جاتے ہیں وہاں پر اور ہمارے پاس نیٹ گین آف ایٹی پی ہے وہ تھرٹی سکس ہو جاتی ہے تو اگر ایم سے کیوں آ جائے گی ایک گلوکوز کے مالیکیول سے کتنے ایٹی پی بنتے ہیں تو ون گلوکوز کے مالیکیول سے ہمارے پاس نیٹ ایٹی پی جو ہے وہ تھرٹی سکس بنتی ہے کتنے بنتی ہیں تھرٹی سکس تھرٹی سکس میں سے بیچ یہ جو چار ہیں یہ تو سبسٹریٹ لیول پر ہیں تو اکسیڈیٹیو فاسفر ریلیشن جب ہوتی ہے تو اس سے کتنے ایٹی پی بنتے ہیں اکسیڈیٹیو فاسفر ریلیشن سے کتنے ایٹی پی بنتے ہیں ہمارے پاس بتیس کتنے بنتے ہیں بتیس ایٹی پی چار جو ایٹی پی ہیں ہمارے کاسر وہ بنتے ہیں سب سٹیٹ لیول پہ اور بتیس ایٹی پی ہمارے پاس بنتے ہیں کس لیول پہ اکسیڈیٹیو لیول پہ ایک امسی کی یوں کلیر ہوگا ہے کہ اکسیڈیٹیو لائل پر کتنے باتتی ہیں 32 ٹوٹل لینٹ کے ہم کتنے ہیں 36 ٹوٹل گراؤنڈ اگر آپ کو بات کرتے ہیں تو وہ 30 ہے سبسٹیٹ لیویل پر بات کرتے ہیں تو وہ کتنے ہیں ہمارے پاس 4 اٹیپ اس کے بعد اگر کوئی تو لوگوں سے پوچھیں کہ ایک پار ویٹ سے ایک اپ پار ویٹ سے کتنے اٹیپی ییلڈ ہوتی ہے تو ایک پار ویٹ سے یاد رکھنا اس کے بعد ایک اپ پار ویٹ سے اس کے بعد ایک اٹیپی آپ کو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اٹیپی ناغ ہی ہے ذہ least ایک اٹیپی اٹیپ ج کا اٹیپی 하겠습니다 تو ایک پار ویٹ مالکل سے کتنی اٹیپی گیئن ہوتی ہے چار اٹیپی ہوتا ہے تو 12 طلب ہوں ایک ف اٹیپی اور اونی اٹیپی یہ ہے اور ایک اٹیپا یہاں میںさん دیا ہے تو ایک اپ پار ویٹ لیویل سے حل کا بات کرتے ہیں 12-14 ملے گا 15 ATP ایک Pyruvate کے مانکل سے کتنی ATP بنتی ہے ہمارے پاس 15 ٹھیک ہے اگر کوئی پوچھے کہ ایک Acetyl Coinsome A سے کتنی بنتی ہے ایک Acetyl یہ Pyruvate کے لیے تھا اگر ایک Acetyl کی بات کرتے ہیں تو Acetyl سے کتنی بنے گی ایک Acetyl Coinsome A سے 3 NADH ایک FADH2 اور ایک ATP بنتی ہے ایک Acetyl Coinsome A سے 3 NADH مطلب 9 ATP پلاس ایک FADH2 مطلب 2 ATP اور ایک substrate level پر ATP بنتی ہے تو ایک ATP وہ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں سے مطلب 12 ATP ہمارے پاس ایک Acetyl Coinsome A سے بنتی ہے اس سوال ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک cramp cycle میں ایک revolution میں جب ایک بار cramp cycle ہوتا ہے تو توٹر کتنی ATP بنتی ہے بارہ اور ایک گلوکوز کے لئے cramp cycle دو بار ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس cramp cycle میں ایک مکمل glucose سے 24 ATP بن جاتی ہے باقی ATP Clorical Essage اور Pyruvate کے جب Oxidation ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بنتی ہے تو اس لیہا سی ایم سی پوز آتے رہتے ہیں کہ کون سے level پر کون سے ATP کتنی بن رہی ہوتی ہے تو this is all about energy yield کے ہمارے پاس ایک total ATP ہے وہ کتنی بن رہی ہوتی ہے 36 ATP کتنے گلوکوز کے مالیکیول سے ایک گلوکوز کے مالیکیول سے and that was all about the respiration of glucose molecule glucose molecule کا کیا ہوا glycolysis ہوئی glycolysis کے بعد وہ breakdown ہو اس کے گلوکوز کی ہوئی اور وہ Pyruvate میں convert ہوا Pyruvate پھر اس کی Oxidation ہوئی Acetyl Coenzyme A میں convert ہوا Acetyl Coenzyme A انٹر ہوا cramp cycle میں cramp cycle میں انٹری کے بعد ہمارے پاس اس کے ویسے NADH اور FADS2 بنے اس کے الیکٹران ٹرانسکورٹ میں چلے گئے وہاں سے وہ ATP میں convert ہوئے تو اس سے آگ اور اس کی کتنی ATP ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو respiration کا topic ہے وہ ہمارے پاس end ہو جاتے ہیں جو main جس کے اندر events cycles ہو رہے تو اس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے گفت گو کر لئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا جو main topic ہے وہ ہو جاتا ہے clear آپ لوگوں سے میں اس کے ساتھ ہی اجازت لینا چاہوں گا اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہمیں ایک نئے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دعاوہ میں یاد رکھی گیا کسی بھی جگہ کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گیا انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا اللہ حافظ موسیقی